موسیقی گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا وہ عجیب مانوس اج نبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ صدا رہے نام اس کا پیارا سنا ہے کل رات مر گیا وہ دنیا میں بہت کم ایسے مصور پیدا ہوئے ہیں جنہیں اپنی زندگی میں ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں مف حسین انہی چند نام پر مصابروں میں سے ایک تھی ان کا پورا نام مقبول فیدا حسین تھا مگر دنیا انہیں ماسٹر فیدا حسین کے نام سے ہی جانتی اور پہچانتی ہے کہتے ہیں کہ بچے کے پاؤں پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں مف حسین غیر معمولی صلاحیت کے حامل نوجوان تھے ان کے والد کو ان کی مصبری کی طرف بے پناہ رغبت کا احساس تب ہوا جب حسین نے اپنی دسویں کی پڑھائی چھوڑ کر بازاتہ طور پر مصبری کو اپنا ذریعے معاش بنانے کا فیصلہ کیا حسین کے والد کو ان کے مستقبل کی فکر ستانے لگی کہ آخر کوئی انسان بھلا صرف مصبری کے ذریعے زندگی کے میدان میں روزمرہ کے مسائل کا سامنا کیسے کر سکتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب مصبری کو ذریعے معاش بنانے کی بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی لیکن حسین کا ماننا تھا ان کے اندر ایک مصبر بننے کا جذبہ ہر وقت محجزن رہتا تھا اور وہ جذبہ کب ایک جنون کی شکل اختیار کر گیا شاید خود انہیں بھی اس کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو سکا تھا ان کی زندگی میں ایک ڈرامائی تبدیلی تب آئی ہے جب ان کے والد فیدہ حسین نے بلاخر ایک دن انہیں مصبر بننے کی اجازت دے ہی دی اور وہ دن رات پھر جنون اور دیوانگی کے ساتھ اپنے فن کو نکھارنے میں لگ گئے ایک دن وہ بھی آیا جب مشکل حالات کی وجہ سے انہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر ممبئی کا رخ کرنا پڑا یہاں سے ان کی زندگی کا ایک جتجہت بھرا دور شروع ہوتا ہے ممبئی میں انہیں ترہ ترہ کا کام کرنا پڑا وہ لوگوں کی فرمائش پر ان کے اسکیج بنایا کر دی تھی ممبئی چوکی فلم نگری تھی لہٰذا ان کا جھکاؤ بھی فلموں کی طرف ہونا ایک فطری بات تھی حسین چاہتے تھے کہ وہ خود فلمیں بنائیں مگر ایسے مواقع کہاں میں اثر تھے اور پھر وہ دور بھی آیا پروگریسیو آرٹ گروپ جس میں نیوٹن، سوزا اور سید حیدر رضا ممبر تھے ان کے ہمنوا بن گئے اور ان لوگوں نے پورے ہندوستان میں مصبری کا منظرنامہ بدل کر رکھ دیا ان لوگوں نے آرٹ کی دنیا میں ایک نئی تحریک کی بنیاد ڈالی مقبول فدہ حسین صرف میری نظر میں نہیں بلکہ بہتوں کی نظر میں بھارت میں کلاکار کی جو چھوی عام لوگوں میں پچھلیت ہوئی ان میں حسین کی چھوی سب سے بڑی اور سب سے لمبی ہے ایم ایف حسین کا ماننا تھا کہ مصبری کے جتنے رنگ ہمارے ملک ہندوستان میں دکھائی دیتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے مگر ہماری تصویروں کو دنیا میں وہ مقبولیت حاصل نہیں ہے جو اسے ملنی چاہیے تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہاں کی بنائی ہوئی تصویریں باہر کی دنیا میں اس طرح نہیں نمائش کی جاتی ہیں جیسا کی کی جانی چاہیے تھی اور یہ سچ بھی ہے کیونکہ ایم ایف حسین سے پہلے ہندوستانی مصبروں کی تصویریں کموبیش شوقیہ طور پر ہی گھر ممالک میں نمائش کیلئے پیش کی جاتی تھی حسین پہلے آرٹسٹ ہیں جس نے ہندوستانی آرٹ کو پیشاورانہ ستح پر پروغ دینے کا فیصلہ کیا حسین صاحب ایک ایسی شکش سے تھی جنہوں نے انڈین آرٹ کو پورے برسگیر میں پورے ورلڈ میں فیمس کیا اس کو وہ پلیٹ فارم دیا کیونکہ بہت سارے آرٹسٹ ہمارے ہندوستان میں کام کرتے ہیں لیکن وہی تھے ہمارے حسین صاحب جنہوں نے اس آرٹ کو اور آرٹسٹوں کو پورے برلڈ میں انتبurate کیا کہا مفاج silنگ ہے the subject which i should be is mahabha vata because whatsapp mini is the image i think those weird image i think that me go roll and i thought only picasso could justify this but not so that means its not it اور جب انہوں نے مہا بھارت کی کہانیوں پر مبنی اپنی تصویروں کی نمائش پیکاسو کی تصویروں کے ساتھ کی تو پوری دنیا میں ہندوستانی مصوری کو ایک نئی پہچان ملی جو پراشین مہا کابی ہیں جس طرح سے وہ ان کو ایک موڈن کانٹیکس میں ایک موڈن سٹائل میں عام جنتہ تک لے آئے تو آپ یہ سمجھ لو کہ ایک طرح سے ان کو جان دینے کا کام کیا وہ پہلے بھارتی چطرکار ہیں جنہوں نے ہمارے دو مہا کابیوں رامائین اور مہا بھارت پر آدھارت ہر ایک پر پچاس سے ادھک چطر بنائے ہوں گے جائے شریرہ ابھی کچھ ہی سمیں میں ہم آپ کے سامنے رامیلہ کا منچن شروع کرنے والے ہیں آپ سبھی سے انوروزیں کرتا ہوں شانتی کرتا ہے یہی وہ دور ہے جب ایم ایف حسین نے ہندوستان کی دیو مالائی کہانیوں کی ایک پوری سیریز پینٹ کی تھی جب گاؤں کے لوگوں نے نہ صرف ان تصویروں کو پسند کیا بلکہ اس کے معانی اور اسرار کو بھی محسوس کیا پھر وہ لے کے سیریز تھوڑے تیار ہو گئی تو لے کے وہ گاؤں چلے گئے بیل گاڑی میں رکھتے وہاں لوگوں کو دکھانے بیچنے بیچنے کے تو سوال ہی نہیں تھا انہوں نے کس چینیٹی پہ بھی کام کیا پھر زوراشنز پہ بھی کام کیا بدیزم پہ کیا پھر اسلام پہ کیا ہنہیں ہر ایریا انہوں نے کور کی وہ اپنی تصویروں میں اردو شاعری کا اکثر بہت خوبصورتی سے استعمال کرتے تھے ساتھی، ہاتھی، اونٹ اور گھوڑے ان کی تصویروں کا اہم حصہ ہوا کرتے تھے حضرت امام حسین کے گھوڑے دلدل سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنی تصویروں میں گھوڑوں کی شبیحیں بنائی ہیں حسین نے بہت بڑی سنکھیا میں چتر بنائے اور انہوں نے جتنی بڑی سنکھیا میں چتر بنائے ہیں ان کے وشے اس قدر پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک واقع میں سمیٹنا سمبھاوی نہیں ہے اگر آپ کو پچھلے پچاس ورشوں کا بھارت کا چاکشش اتحاس یعنی ایک ویجوال ہسٹری لکھنا ہو تو آپ صرف حسین کے چتروں کی ایک لمبی کتار رکھ دیں تو اس میں آپ کو سب مل جائے گا کہ جب بھارت میں ہو رہا ہے ایسا اور ان کی دکشتہ یہ تھی کہ بہت فرتی سے چتر بنا دے میرے کو حسین کی سب سے اچھا کام لگا ہے زمین کیونکہ وہ کام ہندوستان کی آندولن بھومی آندولن کسان عام جنتہ سے جڑا ہے وہ آپ کے National Gallery of Modern Art میں ہے یہ کچھ پینٹنگ ہیں چیزکے یہ تو مزم میں ہے بہت سب سے اچھا کچھ پینٹنگ ہیں زمین نام کی ہے اور ایک تھی وہ میرے پاس بھی یہاں تھی between the spider and the lamp وہ اور بھی کچھ تھے سی ان کی چند مشہور و معروف تصویروں میں مدہ ٹیریسا اور زمین وغیرہ شامل ہے ایم ایف حسین کو مصوری کی دنیا میں وہ مقام حاصل تھا کہ جب ہندوستان میں کوئی بڑی غیر ملکی شخصیت تشریف لاتی تھی تو حکومتیں ہند انہیں ان کی پینٹنگز بطور سووینر کے پیش کیا کرتی تھی جن میں سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن اور بل کلنٹن جیسے لوگ شامل ہیں ایم ایف حسین ایک ریالسٹ پینٹر تھے لیکن ان کو لائنوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے انہوں نے پینٹنگز میں لائنز کو لے کر بہت سارے تجربات کی ان کی تصویریں ایکشن اورینٹیٹ ہوتی تھی اور ان میں ایک کہانی ہوتی تھی جبکہ دنیا کے دوسرے بہترین مصور اسٹل پینٹنگز بناتے ہیں اب کہاں سے کہاں پہنچے کہاں کوئی پوچھتا نہیں کوئی نام بھی نہیں کوئی کچھ نہیں پیسا نہیں کچھ نہیں وہاں سے دیکھے کہ خدا وانتالہ نے اوپر کھڑا کھڑا کر دیا سارے دیکھ رہے ہیں ایم ایف حسین نے مصوری میں کئی طرح کے تجربات کیے کبھی وہ ساز اور آواز کو سامنے رکھ کر تصویریں بناتے تھے تو کبھی ان تصویروں کو سامنے رکھ کر فلموں کی تخلیق کیا کرتے تھے ان کی بڑی تمنہ تھی خود اپنی پسند کی فلمیں بنانے کی اور جب انہیں وہ موقع نصیب ہوا تو انہوں نے اسے ہانس سے جانے نہیں دیا اس زمانے میں انہوں نے ہندوستانی مصوری کو سامنے رکھ کر ایک انوکھی فلم بنائی اس کا نام تھا Through the Eyes of a Painter اس فلم کو برلین فلم فیسٹیول میں انعام سے نوازا گیا یہ ہندوستانی فلموں کے لیے ایک بہت بڑا عزاز تھا اس کے کئی سالوں بعد اپنی اس طمعنہ کو انہوں نے ایک بار پھر پردے سیمی پر شرمندے تابیر کیا اور کچھ انوکھی فلمیں بنائی تو حسین صاحب نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ آرٹ کو ایک میڈل کلاس تک لے جاؤں اور میڈل کلاس تک کو ایجکیٹ کروں انہوں کو بھی دکھاؤں کہ آرٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے مہدول دشت کو پینٹ کیا ان کو آرٹ میں ایجکیٹ کرنے کے کوشش کی ان کا مین ایم ہی تھا کہ آرٹ ہر آدمی تک پہن جائے کہ اس وہ بڑے الیٹ کلاس کا ہو یا کوئی لور کلاس کا ہو تو آپ دیکھیں لور کلاس کے لوگوں کے بھی زبان میں بھی حسین صاحب کا نام آیا موسیقی موسیقی فیچر فلم جس کا نام تھا گج گامی نی پھر بعد میں دوسری بنائی کچھ ٹائم کے بعد وہ تھا مین ناکشی تو اور ان کو بڑا شوق تھا ہے بنانے کا وہ پیسوں کا سوچتے نہیں تھے اس کے بائلے موسیقی حسین کا سفر کہیں رکا نہیں بلکہ ہمیشہ پوری عورت اور آب و تاب کے ساتھ جاری اور ساری رہا تب ہی تو اس عظیم فنکار کے سر بیس ہزار سے زیادہ تصویریں کینبس پر اتارنے کا سہرہ شامل ہے جو ان کی اس فن میں مہارت اور کمال درچے کی تخلیقیت کی غمازی کرتا ہے یعنی اتنے سارے وشیوں کو سمیٹنا ایسا کچھ ہے ہی نہیں جس پر انہوں نے چترنا بنایا اتنی فورتی سے بناتے تھے کہ لوگ حیرت کرتے تھے کہ کوئی آدمی اتنی فورتی سے اتنی جلدی کیسے چترنا سکتا ہے ان کی تصویروں میں رنگوں کا ایک خاص آہنگ دکھائی دیتا ہے وہ بولڈ کلرز کا استعمال کرتے تھے جو کی مغل مینیچر پینٹنگز کے اثر کا نتیجہ ہے ایم ایف حسین کسی یوروپین پینٹر یا مصوری کے مغربی انداز سے متاثر نہیں تھے بلکہ ان کو صرف ایک شو بیس کے طور پر دیکھتے تھے لیکن دنیا بھر میں آج کی نسل کے پینٹرز ان کے اسلوب کو خوبصورتی کے ساتھ عمل میں لا رہے ہیں حسین نے جو کیا انہوں نے لوکپریتہ اور مہتو کے بیچ میں جو کھائی ہے اس کو پاتھ دیا وہ لوکپری بھی تھے اور مہتوپون بھی تھے اس لئے حسین بھارتی جتر کلا کے ایک شلاکہ پروش ہے شمشاد اور عویس بطور خاص ان کی اس روایت کو لے کر آگے بڑھیں حسین نے بے پناہ شورت اور دولت کمائی یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی آمدنی کا بیشتر حصہ انہوں نے نئی نسل کے فنکاروں کی حوصلہ افزائی اور فروح کے لیے صرف کیا ان کا رسوخ بہت تھا پیار بہت تھا اور کہاں سے کہاں انہوں نے کئی آرٹس کو انداد دی اور سب سے بڑی ان کی جو بلبد ہی ہے حسین کے پہلے بھارتی چترکلا پر جو پر بھاو بنگال شیلی کا تھا وہ ایک للت ریکھا اس کو حسین نے ایک بھارگی موٹی پاورش بھری ریکھا کھیج دی جو کہ بہت بڑا پریورتن بھارتی چترکلا میں ہوا حسین کے پہلے جس طرح باکسنگ کی دنیا محمد علی یا پھر فٹبال کی دنیا پیلے کے نام اور خدمات کے بغیر ادھوری تصور کی جائے گی اسی طرح بینرقامی سطح پر ہندوستانی آرٹ کا نام اور مقام ایم فوسین کا مرہون منت ہے ایم فوسین قلندران آشان والے ایک ایسے فنکار تھے جنہوں نے زمان و مکان کی قیس سے اوپر اٹھ کر خانہ بدوشوں جیسی زندگی اپنے لیے چنی ان کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ اسٹوڈیو لیکن دوسری جانب تمام آلم ان کا مسکن تھا اور کائنات کا ہر موشہ ان کا مرکز اور محور تھا تو ہی بکیم ایم فوسین کا دارلیگ اور یہ بڑی خوفناک چیز ہے کہ ہی بکیم دارلیگ پتکلری بیوراکریسی اور پولیٹیشن کا کوئی دارلیگ نہیں نہیں کون ایم فوسین کا تو ایک طرح سے حسین ہندوستان کی آم جنتہ اور ہندوستان کی کلن جنتہ کے بیچ میں ایک گوند بن گئے تھے اور وہ کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ وہ لوگ تھکیدار بننا چاہتے تھے اور اس تھکیداری کا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تھکیداری ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے تو حسین کو انہوں نے کالیاں دینی شروع کر دی اس کی کلا پہ جھوٹے آلانچن لگا ہے جب کی اصلیت کچھ اور تھی to do i ڈوڑی ڈوڑی ڈیوڑی ڈriend jun someplace جو ڈیوڑی ڈیوڑی which you see the temples are flooded with that there the nudity is in purity that's how you see the محاویرہ whatever I have done so far I have done with conviction and love and in the process if somebody's feelings are hurt I apologize حسین آخری سانسوں تک اپنے ملک سے بچھانے کی تڑپ دل میں لیے جیتے رہے مگر خدا کو کچھ اور ہی مزور تھا انہیں مادر وطن کی مٹی تو نصیب نہ ہوئی اگر وطن کے ان کرونوں شہدائیوں نے ان کی قبر اپنے غم سدادلوں میں بنا کر وطن کی مٹی کی کمی کو پورا کر دیا بس ایک موتی سی چھب دکھا کر بس ایک میٹھی سی دھن سنا کر ستارہ شام بن کے آیا برنگ خوابے سہر گیا وہ عجیب مانوس اج نبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ گئے دنوں کا سراغ لے کر مجھے تو